اس سمیں لگ بھگ پوری دنیا کرونا وائرس کے کہر سے جوج رہی ہے اسے اگر مانا ویتیحاس کی سب سے بڑی پراکرتک ترازدی کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا ایسے میں تمام دیشوں کے ویگیانک کلر کرونا کی ویکسین کی چجتو جہد مل لگے ہوئے ہیں کئی دیش اس کے بہت قریب بھی پہنچ چکے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس بیماری سے نپٹنے کے لیے ویکسین دنیا کو مل سکتی ہے بھارت کے لیے اوکسورڈ ویکسین سے جڑی راحت کی خبر ہے پتہ چلا ہے کہ ویکسین ٹرائل کے دوران ممبئی اور پونے کے پانچ ہزار لوگوں کو اوکسورڈ کی کرونا ویکسین کا ٹیکہ لگے گا یہ بات سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے سی ای او ادر پونہ والا نے کہی ہے ادر پونہ والا نے بتایا کہ اگلے دو مہینے میں یہ ٹرائل ہونے ہیں ممبئی اور پونے کو اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ یہاں سنکرمن تیزی سے فیل رہا ہے ممبئی میں کیسوں کی سنکھیا ایک لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے وہیں پونے میں یہ کیس کی سنکھیا ساٹھ ہزار کے قریب ہے دنیا کو کرونا مہماری سے بچانے کے لیے ہر سمبھف کوشش چل رہی ہے اس بیچ بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ نے آکسورڈ انیورسٹی آستراجنکا کی ویکسین کی ایک ارب ڈوز بنانے کی بات کہی ہے آدر پونہ والا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھارت میں ویکسین کا ٹرائل اگلے مہینے شروع ہوگا وہوں نے کہا کہ اس ویکسین کی قیمت کا دھیان رکھا جائے گا اور یہ ہزار روپے سے کم میں بھارت میں اپلپد ہوگی دیش میں سب سے بڑے ہسپتال ایمز میں کرونا ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے ایمز دللی دیش کے ان بارہ جگہوں میں سے ہے جہاں کو ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے یہاں کا سیمپل سائز پورے دیش میں سب سے بڑا ہے اس لیے یہاں کے نتیجے پوری ریسرچ کی دشاہ تیہ کریں گے ایمز پٹنا اور روح تک پی جی آئی میں ویکسین کا ٹرائل پہلے ہی چل رہا ہے گواہ میں بھی آج سے ٹرائل کی پرکریا شروع ہو رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی ویکسین نرماتا کمپنی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا اگلے مہینے سے کرونا ویکسین کا انسانوں پر ٹرائل شروع کرنے جا رہا ہے کمپنی کو سال کے آخر تک ویکسین تیار کرنے کیوں امید ہے کمپنی نے آکسورڈ انیورسٹی سے ویکسین بنانے کا قرار تو کیا ہی ہے کئی اور ویکسین کانڈیڈیٹس پر بھی کام کر رہی ہے اس نے ایسٹرا زینکا کے ساتھ مل کر آکسورڈ والی ویکسین کی ایک ارب ڈوز سپلائی کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے چین بھی کرونا ویکسین کی ریس میں ہے کئی بار ڈرائگن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ویکسین سب سے بہتر ہوگی امریکہ سے لے کے برٹن تک ویکسین ریسرچ ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکی ہے دنیا کی ٹاپ ٹوینٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین میں سے آٹھ چین کی ہیں وہاں کی تقنیق ویکسین ٹرائل کے آخری سٹیج میں ہے